آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے سفر حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور یہ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک انہوں نے اٹھائے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رکھ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ممبر پر جلوہ افروز ہے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اے میرے صحابی ابھی ایک شخص ایسا ہے جو مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوگا اور تم اس شخص کے چہرے کی زیارت کر لو وہ اہل جنت میں سے ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان اجمائین کے دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ جن کے متعلق حضور علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آنے والا شخص اہل جنت میں سے ہے تو کیوں نہ اس آنے والے شخص کے چہرے کا دیدار کیا جائے اس کے چہرے کو دیکھا جائے کتنا خوش قسمت ہے یہ شخص کے اہل جنت میں سے ہے پتہ نہیں اس نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل جنت میں سے کہا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص مسجد نبی کے دروازے سے اندر داخل ہوا اس کے بائے ہاتھ کے اندر اپنا جوتہ ہے جوتے کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور تازہ غضو کیا ہوا ہے اس کی داڑی مبارک سے پانی کے کترے گر رہے تھے کہتے ہیں جس وقت وہ مجلس میں بیٹھا ایک صحابی کی نظر اس صحابی کے چہرے کی طرف تھی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائین اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کتنا خوش قسمت ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش خبری سنائی ہے اور ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اہل جنت میں سے ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائین اٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے یہ صحابی بھی جن کے متعلق حضور نے فرمایا یہ شخص اہل جنت میں سے ہے کہتے ہیں یہ بھی اٹھا اپنا جوتا مبارک اس نے اٹھایا یہ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا کہتے ہیں کہ دوسرا دن آیا دوسرے دن کیا ہوا حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے اسی جگہ مسجد نبوی کے اندر آپ علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروض ہے صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے وہی کل والا جملہ دوبارہ دہرایا فرمایا اے میرے صحابہ ابھی ایک شخص اس مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوگا اور وہ اہل جنت میں سے ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نجمائین فرماتے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ بات آئی کل کو تو ہم نے دیکھا تھا جو اہل جنت میں سے صحابی تھا آج بھی ذرا دیدار کر لیں کہ وہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آنے والا شخص اہل جنت میں سے ہے کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی ایسا ہوا کہ وہی آدمی مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوا بے ہاتھ کے اندر جوتہ مبارک اٹھایا ہوا ہے تازہ حضو کیا ہوا ہے داڑی سے تازہ حضو کی وجہ سے پانی کے کترے گر رہے تھے انہوں نے اپنا جوتہ ایک طرف رکھا آپ کے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ گیا حضور علیہ السلام جو بیان کر رہے تھے حضور بیان کرتے رہے جس طرح ہم نے حضور علیہ السلام کے بیان کو پوری توجہ اور انہماد کے ساتھ سنا وہی بھی وہی سنتا رہا بیان کے بعد ہر ایک صحابی اسی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کتنا خوش قسمت ہے کل بھی حضور نے انہی کے متعلق فرمایا آج بھی آنسل اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے یہ ساتھی کتنا خوش قسمت ہے کہ مسلسل دوسرے دن بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل جنت میں سے کہا ہے اب ہر ایک کے ذہن میں ایک بات تو آ رہی تھی کہ بھئی وجہ کیا ہے یہ اہل جنت میں سے تو ہے اس نے پتہ نہیں کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے نماز فرض ہے نماز کی پابندی تو ہم بھی کرتے ہیں زکاة فرض ہے تو صحب نصاب حضرات اپنے مال کی سارے زکاة ادا کرتے ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں تو سارے حضرات رمضان کے روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں صدقہ خیرات بھی سارے کرتے ہیں تصویحات ذکر و اذکار بھی سارے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر تحجد کے نوافل بھی سارے پڑتے ہیں لیکن اس کے ہونسا آخر ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس کو اہل جنت میں سے کہا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تیسرا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مسلسل دو جملے ارشاد فرمائے جس آدمی کے متعلق آج بھی وہی جملہ ارشاد پھر فرما دیا فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو مسجد نبوی کے درمادے سے اندر داخل ہوگا اور اہل جنت میں سے ہوگا ہر ایک صحابی اسی انتظار میں دیکھیں تو صحیح ابھی وہ کون آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے جن کے متعلق حضور علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آنے والا اہل جنت میں سے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ وہی دوسرے دن پہلے دن جو شخص آیا تھا آج تیسرے دن بھی وہی شخص آ رہا ہے اور حالت اس کی یہی ہے تازہ غزو کیا ہوا ہے اور تازے غزو کی وجہ سے اس کی داڑی مبارک سے پانی کے کترے گر رہے ہیں بائیں ہاتھ کے اندر جوتا مبارک اٹھایا ہوا ہے جہاں جوتا اس نے پہلے دن رکھا دوسرے دن رکھا آج تیسرے دن بھی اسی جگہ پہ وہ جوتا رکھتا ہے آ کے مجلس میں بیٹھا آپ علیہ السلام کا بیان سنا بیان کے بعد پھر تمام صحابہ اسی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نجمائی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے اور یہ صحابی پیچھے جب گئے یہ گھر کے اندر داخل ہوئے جن کو حضور نے اہل جنت میں سے کہا یہ اندر داخل ہوئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن اس صحابی کے گھر والے گھر کے اندر موجود نہیں تھے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ تشریف لے گئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پیچھے جاتے ہیں ان کے گھر و گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں دروازہ کھلا اس صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بٹھایا اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں گھر والوں سے لڑائی کر کے آیا ہوں اور میں یہ قسم اٹھا کے آیا ہوں تین دن تک میں اپنے گھر میں واپس نہیں آؤں گا تو اب میں قسم اٹھا کے آیا تین دن تک میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا اگر اجازت ہو آپ کے مہربانی ہو تو تین دن میں آپ کے ہاں قیام کرنا چاہتا ہوں تین دن کے بعد قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میں اپنے گھر چلا جاؤں گا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس صحابی نے اجازت دے دی دن کو وہ کام جو کرتے تھے کرتے رہے آپس میں بیٹھ کر گفتگو بھی ہوتی رہی کہتے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز وہ پڑھتا ہے ذکر و اذکار جیسے عام روٹین میں دوسرے صحابہ کرتے تھے انہوں نے بھی ذکر و اذکار کیا ذکر و اذکار کرنے کے بعد تصویحات پڑھنے کے بعد یہ اپنے بستر پر لیٹ گئے اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو ساری رات جاگتا رہا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی اور اہل جنت میں سے کہا کہتے ہیں ساری رات جاگتا رہا مجھے ان کا کوئی عمل نظر نہ آیا یہ تحجت کے نوافل جیسے عام روٹین میں کوئی پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ بھی تحجت کے نوافل پڑھتے ہیں میں نے بھی تحجت کے نوافل پڑھے اس کے بعد فجر کی آزان کا وقت ہوا آزان ہونے کے بعد یہ مسجد نبوی میں آئے میں بھی مسجد نبوی کے اندر آیا نماز سے فارغ ہوئے یہ اپنے گھر کیونکہ میں ان کا مہمان تھا میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر آئے دوسری رات بھی یہی کیفیت تیسری رات بھی یہی کیفیت مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا تین راتیں گزارنے کے بعد اب میں اس سے اجازت طلب کرتا ہوں میں نے کہا بھائی جان میں نے کسی گھر والوں کے ساتھ کوئی لڑی نہیں کر کے آیا تھا کوئی قسم کی بات نہیں ہوئی تھی بس یہ ہے کہ تین دن تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہے اور تین دن تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں تو اسی لیے میں اس انتظار میں تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ بھائی اس نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے ان کو اہل جنت کا خطاب ملا ہے تو میں آپ یہاں مہمان بنا آپ میرے مذبان بنے دن کو آپ کام کرتے رہے میں بھی آپ کے سامنے تھا آپ میرے سامنے تھے لیکن رات کا وقت جب عشاء کے بعد آپ وضائف کر کے سوتے تھے آپ تو رات کو سو جاتے تھے میں ساری رات آپ پر پہرہ دیتا تھا آپ ساری رات جاوتا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کی خوش خبری ملی ہے بظاہر تو مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا اب میں اجازت چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں اب آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سی بات ہے کس عمل کی وجہ سے آپ کو اہل جنت میں سے کہا گیا اس صحابی نے آگے سے جواب دیا اے عبداللہ مجھے اور تو کوئی عمل یاد نہیں ہے کہ کس وجہ سے حضور نے اہل جنت میں سے مجھے کہا ہے ہاں ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے مسلمان بھائی کے وارے میں کبھی دل کے اندر حسد کینہ بغض یہ چیز میں نے ہی رکھتا بلکہ سونے سے پہلے میں اللہ کی رضا کے لئے دل کو کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی کسی کے ساتھ جگڑا ہوا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا تو رات کو سونے سے پہلے اللہ کی رضا کی خاطر میں اسے معاف کر کے سوتا ہوں بس یہی مجھے تو عمل نظر آ رہا ہے اور کوئی عمل نظر نہیں آ رہا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کے صحابی اس کو تو معمولی عمل سمجھ رہا ہے یہ تو بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل کے اندر کینہ نہ رکھنا بغض نہ رکھنا حسد نہ رکھنا رات کو سونے سے پہلے پہلے اس کو سب کچھ کے سب کو باف کر کے سونا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بس اس عمل کی وجہ سے حضور نے آپ کو اہل جنت میں سے کہا ہے اسی وجہ سے مسلسل آپ علیہ السلام نے آپ کو اہل جنت میں سے کہا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو جنت کی خوشخبری ملی ہے تو گرامی قدر سامی اپنے دل کے اندر حسد اپنے دل کے اندر کینہ اپنے دل کے اندر بغض یہ نکال دینا چاہیے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے یہ آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے ایک لکڑی کو دیمک کھا جاتا ہے سارے عامال اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو اللہ رب پول عزت میرے دیل و دیماغ کے اندر